مناسبت پہ آپ پھر بول پڑتے ہیں کہ اور جلن حسد کے لئے کوئی زہر ہے کی نہیں دیکھیں نا وہ تو ظاہر ہے علاج کرائیں گے بتائیں گے ٹیکنک بتائیں گے تو ہو جاتا ہر کام ہے کوئی بندہ جلن حسد نہ کرے لیکن اگر اگلے کوئی جلن حسد ہو رہی ہے آپ سے تو وہ کیسے آپ روکیں گے اس کو تو دیکھیں جو جل رہا ہے اس کو چھوڑ دیں وہ خودی جلتا رہے گا لیکن آپ کے ذہن پہ تو کچھ حسد نہیں میں نے اسی لئے اس دن کہا تھا کہ ایشو نہ بنایا اگر میرا مین ایشو بنا رہا بنا رہا دیکھیں میرا مین اگر کسی کے مطالق غلط ایشو بنا رہا تو جس کے لئے بنا رہا اس کا تو کچھ نہیں جا رہا صحیح صحیح میری طبیعت حراب ہو رہی ہے تو مجھے چاہیے کہ ایشو نہ بنا جو ہے اس پر شکر آدھا کریں اس میں بات کرتے ہیں ہمارے صاحب کال رہے ہیں السلام علیکم میری طبیعت حراب کیسے ہو سنی اللہ کا شکر آدھا اچھا امنا جی کہ کونے بھول جائے تو اس کے بارے میں کچھ یہ بتا سکتے ہیں دکٹر ساب سے پوچھیں یہ دکٹر ساب کہہ رہی ہیں وہ پہلے بھی دک ساب آہیتے ہیں میمود ساب سے پوچھیں اچھی باتیں بتا رہے ہیں اس کے بارے میں بتا رہے ہیں میں بھول جاتا ہوں آپ سے کیا بھول جاتے ہو کوئی چیز بھی کوئی کام کرنا ہوتا ہے نہ بھول جاتا گھنٹے پار آتے گھنٹے پار یارہ سے تمہاری شادی ہو گئی ہے نہیں بسے سیلے تم بھول جاتے ہو باتیں شادی ہو جائے گی نہ سب یاد رہے گا نہیں ہو جی اب ہمیں نہیں نہیں پتہے کیوں کیونکہ جب آپ جوان ہوتے ہیں نہیں شادیاں ہوتی ڈانکیو فر کالنگ سانی تو ایسا ہوتا نہیں ڈاک ساب ہی کہے چاہتے ہیں جی جی چلیں کوئی مسئلہ ہے نہیں پہلے آئے سپیشلس آئیتے ہیں مجھے بتائیں محمود صاحب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی شادی نہیں ہوئی ہوتی نہیں وہ ہوتا ہے بہت سے دیکھیں ہمارے پر پیشنٹ آتے ہیں کہ نکاح ہو گیا روکستی نہیں ہے ٹینشن انزائٹی ہر وقت کو کہیں گے میگرین میگرین نہیں ہوتا وہ سوچ کے وجہ سے ہوتا شادی جلدی ہو جائے اس کو ہم تھیرپی کرتے ہیں تو اس کو سمجھاتے ہیں اس کے میند سے نکال کے کچھرہ دوسری چیزیں ڈالتے ہیں پھر وہ ریلیکس ہو جاتا ہے اور جو شادی ہو جائے ان کے کیا کیا جائے ان کو جو ٹینشن ہوتی ہیں آپ کے پاس کوئی ایسے پیشنٹ آتے ہیں کہ شادی ہو گئی ہم خوش نہیں ہیں دیکھیں نا پیشنٹ کے تو بھرما رہے ہیں ہر قسم کے پیشنٹ ہے جیسا ابھی ایک پیشنٹ آیا تھا دو کلو مٹھائے کھا رہا تھا اب بتائیے کیا دوا سے چلا جائے گا دو کلو مٹھائے کھا تو ان کے بھائی لے کر آئے دو کلو مٹھائے کس چیز کے لیے بہت بڑے بڑے پرالو مٹھائے دو کلو مٹھائی مطلب شگر دشمن اپنا بنا رہے ہیں وہ اس مٹھائی کو وہ کہتے ہیں کیا کرا جائے دل چاہتا نہیں چاہتا تو مین ہے مانگتا مین میں جو چیز بھج جاتی تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو چیز سے کھانے کا روکنا چاہے ہماری تھیرپی جو ہے ہپنوسیس انیل پی ای ای ایف ٹی ایموسنل فیڈم ٹیکنک کہنا دیو سنی نا یہ ساری مین سے ریلیٹیڈ چیزیں ہیں مطلب دو کلو آپ سوچ سکتے ہیں کتنی مٹھائی ہوتی ہے کہیں تو آپ کو اس بندے کو لاغے میں دکھا دوں کہے گا ماشاءاللہ چالیس بیالیس سال کے ہیں دو کلو مٹھائی کھا جاتے ہیں اب جب سے میں نے تین تھیرپی ان کی کری ہے ان کی مین سے نکال کے دوسری چیز ڈالی ہے تو اب کہیں بھی رشتہ دار پر جاتے ہیں تو مٹھائے رکھتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں نہیں کھاؤں گا ہائے ہائے یہ تو آپ نے اتفاق کیا نہیں بچایا نا ان کو دیکھیں نا جو کھا دے تو بیماری پکڑ لیتے ہیں پھر جب شگر ایک دفعہ پکڑ لیتی تو پھر مشکل ہے یہ مجھے بتائیں کہ جیسے بچے جو ہم پھر سے وہی کیونکہ بچوں کا جو ٹاپک ہے نا وہ تو جتنی بھی باتیں ہم کر لیں تو وہ خمی نہیں ہوتا یہ جو بچے ہائپر ہوتے ہیں بتمیزی آجاتی ہیں چرچرہ پن ہر وقت رونا وہ ساری بات یہ زد کرتے ہیں جو ان کے خواہصات پوری نہ ہو تو زد کرتے ہیں اب زد اس لیے بھی کرتے ہیں بہت سے بچے جیسا اسکول میں کہیں جاتے ہیں تو دوسرے بچے ان کو سکاتے ہیں کہ دیکھیں میرے والدین مجھے یہ دیا یہ دیا تو پھر وہ زد کرتے ہیں اچھا نہیں کچھ والدین کا بھی رول ہوتا ہے اکثر میں نے دیکھا ہے یہ میرے مشاہدے میں جو جتنے میرے پاس پیشن آتے ہیں میں نے یہ دیکھا جن کا ایک ہی بیٹا ہوتا وہ زیادہ ہی تنگ کرتا ہے اتنا تنگ کرتا ہے وہ ہی بچہ جو ہوتا ہے وہ اتنا بگڑا ہوتا ہے بہت زیادہ اور پھر ماں باپ کی ایک عادت بھی ہوتی ہے کہ مطلب اگر بچہ زد کر رہے ہیں تو آپ لیٹ اٹ بھی کوئی بات نہیں کرنے دیں ابھی ایک صاحب آئے کے آپ اس کو نہیں 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 بچے کو دے دیں زد کر رہے ہیں زد کر رہے ہیں تو بچے میں تو پھر ریکی کی ضرورت کیا وہ تو بیسے ہی زد آپ نے خود ہی بنایا اس کو وہ تو کرے گا کالر ہے مارسادہ اسلام علیکم ہلو جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی کون بات کری ہے ہاں میں میسے شہزاد بات کریں کوراچی سے ماشاءاللہ بہت اچھا پرگرام کر رہی ہے بہت زبردار بہت شکریہ بہت میں ابھی اسٹارٹ کیا ہے میں نے بیکنا لیکن آپ ماشاءاللہ مطلب آپ خود سے بھی ریکی ہے یہ اس کا نفسیات سے بھی مطلب ہے علاج ان کے پاس مطلب ہوتا ہے کچھ چیزیں بڑے بچے بیٹھ جاتی ہیں اور اس کو روپی جی بجیسے آپ بات کری بہت اچھی بچے زدی بھی بڑے بچے بچے بڑے بھی تو زدی بلکل ہوتے ہیں تو اس حوالے سے کہ ایک بات روپی کرنا ایسا ہوا ایسا ہوا یہ ہوا نہیں ایسا نہیں ہونا تھا مطلب اس کو بار بار ٹاپک کو لانا تو میں چاہ رہی تھی اگر اس طرح کہ ان کے باس کوئی ہے مطلب کر سکتے ہیں تو میں ان سے چاہ رہی تھی کہ ان کا فون نمبر اور پڑے چیز پر بات بھی ہو جائے آپ یہ کیجے گا کہ جب آپ ابھی ہول پہ رہیے گا اور ان کا نمبر آپ کنٹرول روم سے لے سکتی ہیں جی جی ٹھیک ہے اور بہت شکریہ کار کرنے آپ کا بھی بہت شکریہ اتنا آپ لوگوں کو فائدے پہچا رہی ہیں اور اس کا عجر بھی انشاءاللہ آپ کو بھی ملے گا اور جو لوگ آتے ہیں اس کو بھی اور ون کو بھی اس کا کریڈٹ جاتا ہے بہت جی بہت شکریہ بہت شکریہ جی اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو باقی بات کریں خاص طور پر نفسیاتی آج کل لوگ اتنے ہو چکے ہیں دیپریشن ٹینشن یہ چیزیں جو ہیں ویسے آپ کے پاس جو پیشن آتے ہیں زیادہ تر ان کی کیا پروپلمز ہوتی ہیں جو سب سے زیادہ یہ ٹینشن کی وجہ کیا ہوتی ہے دیکھیں جو چیز حاصل نہیں ہو رہی ہے اس کے وجہ سے وہ ٹینشن ہو جائے اب اگر کسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ملے ہاں بہلکل ٹینشن میں آتے ہیں لڑکیاں آتی ہیں جوان دن بلایا تب جا کے وہ ہوش میں آئے پھر ایک لڑکی کا کیس ایسا آیا تھی کہ میں چھ مہنے سے ایک لڑکے کو چاہتی ہوں اور سنی نا کشادی نے ٹینشن میں میں اس کے لئے جان دے دیوں جب وہ میرے پاس آئی تو اس کو ہم نے تھرپی دی تھرپی دینے کے بعد میں نے اس کے دماغ میں یہ ڈالا کہ کیوں اس کی جان دے دوں نی 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 سنے تو تو میرے والدین کتنے عرصے سے پال رہے ہیں آپ کو اس لئے بیس سال سے تو میرے حیرت کی بات ہے والدین کے لئے آپ جان نہیں دے رہی ہے اور چھے مہینے والے کے لئے جان نہیں دے رہی ہے سمجھا تین تھرپی کیا تب جائے گا چھوڑ دی نہیں چھوڑ بھول گئی وہ پھر کہ نہیں اچھا پھر تو میں نہیں کیلئے جان دے گا میں اپنے ماں باپ کیلئے جان دے گا لیکن مائنڈ کو چینج کرنا چاہیے وہ لڑکا تو نہیں آیا آپ کے پاس نہیں نہیں لڑکا کیا آئے گا لڑکے بھی آتے ہیں ایسی باتیں نہیں لڑکے سب کے مسئلے ہیں چھوڑے بھول گئی یہ کہ مائنڈ جو ہے نا بہت ہی ایکٹیو ہوتا ہے یہ آپ کو آسمان پہ بھی لے جاتا نیچے بھی لے جاتا پتہ نہیں کیا کرتے اس کو ریلکس کرنے کے لئے اسی لئے کہتا ہوں کہ رات کو سونے سے پہلے آنکھ بند کر کے یہ فین کی آواز کو سنیں سکون ملے گا آپ جب آنکھ ہوئی مجھے ایک باہ بتائیں محمود صاحب یہ جو ایک عادت ہوتی ہے لوگوں میں نیگٹیوٹی ہی سوچنا نیگٹیو ہی سوچتے ہیں پوزیٹیو کبھی نہیں سوچتے ہیں اس کا کوئی علاج اس کا وہی علاج ہے دیکھیں جیسا کہ اگر آپ کو کوئی چیز نہیں ملی تو اس کو چھوڑ دیں اس کو چھوڑ کے آپ پوزیٹیو ٹھنکنگ ملائیں کہ جو چیز ہے جو انسان نیگٹیو ہی ہے جو سوچ ہی نہیں سکتا پوزیٹیو پھر اس کے لئے اس کے لئے بھی تو یہ ہے کہ تھیراپی دینے پڑے کہ اس کے منٹ سے نکال دیں گے ہم انشاءاللہ پوزیٹیو ٹھنکنگ اور یہ جو شکی عورتیں ہوتی ہیں یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے مطلب میہ چلنے کے قابل نہیں لیکن شک کر رہی ہیں نہیں کرنا چاہیے اگر یہ بار بار کرتے ہیں میں نے ایسی خواتین دیکھیں ہیں جو مطلب ایجڈ ہیں اور شک کر رہی ہوتی ہیں اپنے میاں پہ اور اتنا برا اور ان فضول کی ازمشن ہوتی ہے کہ جی میرا میاں میشے بائے بے شک یہ کر رہا ہوگا یا یہ کر رہا ہوگا تو یہ اس کا کیا علاج ہے شک کا کیا علاج ہے شک کا تو دیکھیں نا شک ایرک جھوٹ لکمان حکیم کے پر بات نہیں تھا صحیح ہے نا شک نہیں کرنا چاہے وہم کی بہت بری بیماری ہوتی ہے وہم سے پتہ نہیں کیسے کسے پیشن ہمارے پاس آتے ہیں بڑی مصیبت سے بھی پانے پڑا ایک او سی ڈی ہوتی ہے تو ہاتھ دھونے کی عادت ہاتھ اور پید ہونے کی ہر بکر ابھی ایک صاحب آئے تھی میرے پاس کھوٹا سے وہ اٹھار اٹھار اگھنٹے واشروب میں رہتے تھے اب پتہ یہ ایسے ایسے کال آتی ایسے سے لوگ آتے میری امی کو ایک دفعہ اتنا برا یہ ہو گئی تھی بیماری کہ وہ ہر تھوڑی دی بار اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ ایک ایک گھنٹہ باتھوں میں ہاتھ دھوتی رہتی تھی پیر دھوتی رہتی تو اس سے ان کو اتنے چھالے اور عجیب حالت ہاتھ گل گئے لوگوں کے گل جاتے ہیں پھر اس کا بھی آپ لوگ علاج کرتے ہیں بہت محنت کرنے پڑتی بہت محنت کرنے پڑتی محنت سے کیا کر جائے ایک سیکس سادہ نے تو بہت سے لوگ آپ نے آپ جان دیتی ہے پھر تشیر گلی اس سے اسے تنگ آ جاتے ہیں تنگ آ جاتے ہیں تنگ آ جاتے ہیں تنگ آ جاتے ہیں جائر ایک محنت ہو جاتی ہے ہم آج ساکھ کال رہے ہیں اسلام علیکم والد مسلم جی کون بات کری ہے سادھیہ کرانچس پات کر دی ہیں کیا حال چال ہے سادھیہ آپ کا پیٹھن پوہاں کا شعب بہت اچھا ہے اور جو آپ نے گس پرسنیلٹی آپ نے بلائی ہیں مجھے ان کی تاریش کرنی تھی کہ انہوں نے جو ٹیکنک بتائی تھی کسلے پورام میں اچھا یاد کرنے کی اور وہ تینشن ریلیکس سویشن کی وہ میں نے بہت کری اور مجھے بہت فائدہ ہوا بہت اچھی بات ہے بہت مبارک آپ کو اور آپ ان کو بلاتے ہو رہے ہیں بہت اچھی باتے بتاتے ہیں میں ان کو روز ہی بلالوں گیا ان کی پورام سے بہت فائدہ ہوتا ہے مجھے تو بہت فائدہ ہوا ہے بلکل بلکل میں نے بہت سائے ٹیکنک ازمائی اور مجھے بہت سارا فائدہ ہوا چالنجی بہت شکریہ اور آپ پورام بہت اچھے گا رہے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ کال کرنے کا دیکھیں بھئی آپ کے علاق سے کافی لوگ بہتے ہیں میں اللہ کا شکر ہے کافی لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے دیکھیں نا یہ چیز مائنڈ سینس والے ہی بتاتے ہیں صحیح اگر آپ اس میں لیویل ٹو جو ہم لوگ سکھاتے ہیں اس کو ریکی ہاتھ سے کر دیں تو وہ توانہ ہی اس میں زیادہ پہنچتے ہیں کہ جلدی افاقہ ہوتا مطلب چارج جوڑی چارج ہو جاتی جلدی ہو جاتی اسی طرح سے اچھا مجھے ہی بتائیں جن کے گھروں کے مسئلے ہوتے ہیں کیا آپ کے گھر میں گھر نہیں بکرائی ہم نے پہلے بھی بات کی تھی تو اس کے لیے آپ لوگ کینڈلز دیتے ہیں کینڈل تو بہت سارے مسئلے کے لیے دیتے ہیں اور وہ محمد تھی کام کر دیتی قدریتی طور پر آپ حیرت ہوں گے کس طرح کام کرتی یہ جادو تونا تو نہیں کہنا یہ کہاں سہے دیکھیں نا آپ اس میں چارج کر کے میند کی ایک تھرہ پی چارج کر کے دیں اس میں کوئی اپنی جی پوزیٹیب پوزیٹیب پاور ڈال کے دیتے ہیں ہو جاتے ہیں اور سیکھڑوں میں نے اس دن بھی کہتا دیکھیں جو علم انسان کی فلا کے لیے ہو بھلائی کے لیے ہو تو وہ سیکھنا چاہیے اگر کوئی نفان ہے تو پھر تو وہ سیکھ ہے غلط ہے اب دوا بھی تو آپ لوگ انگریزی کھاتے ہیں تو کیا کوئی مسلمان نے بنائی سارے یہودی نے بنائی تو آپ کیوں کھا لیتے ہیں تو مسلمان بھی دوائی کے لیے آتے ہیں اتنے نہیں ہے جیسا ہمارے منفیکچرز اگر اس اسیشو میں جائیں گے تو اگر یہ یوں کھاتے ہیں کہ وہ بھلائی کے لیے شفا کے لیے اس لیے آپ کھاتے ہیں تو اسی طرح یہ کوئی منفی کام کا نہیں ہے ہم لوگ سکھتے میری بک میں بھی لکھا ہوا کہ وہ منفی کام کا نہیں ہے اس سے مضبط کام کا اس سے مضبط کام کے علاوہ منفی کام نہیں سکتے اور ظاہر آپ سیکھ جاتے ہیں سیکھنے کے بعد یہ کہ آپ کو پھر کسی کے پاس بھاگنا نہیں پڑتا خود کوئی اتنا سکھا دیتے کہ آپ اپنے علاج بھی کر سکتے ہیں اپنے مین سے اپنے ذہن سے اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ایسی اپنیک استعمال کرتے ہیں کہ وہ مسئلے حل ہو جاتے ہیں غصہ آنا کہ چھٹ چھٹی بات پر غصہ آ جائے غصہ کیلئے میں نے وہی کہا کہ یہ روز یہ کریں گے تو غصہ بھی صحیح ہو جائے گا ہائی پریکٹ بھی صحیح ہو گئے وہی پنکھے کی آواز کو سنیں گے نہیں بلکل نہیں اگر وہ نہ سنے گھڑی لگا لیں نہیں ہو رہا گھڑی لگا لیں گھڑی کٹ 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 چل رہی لیکن آنکھیں بن کر کے اپنے مین کو یہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جب انہوں نے مجھے بھی بتایا کہ آپ پنکھے کی آواز سنیں تو میں نے ٹرائے کیا میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ میں شو پہ بلاری ہوں اور باریز کرواری ہوں جو صرف اس لیے کہ شاید شو اچھا ہو جائے ہمیں کالرز اون کریں صرف ان کے لیے یہ کہ جی ہم ایک دفعہ تو ہر کوئی ٹرائے کرتا ہے کال کر کے دیکھتے ہیں کہ بعد میں اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا لیکن ہوتا ہے اس کا اثر اور میں نے خود یہ ایکسپیرمنٹ کیا ہے اور اس سے کافی فائدہ ہوتا ہے بہت مزایا محمود صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ اور انشاءاللہ اب آپ کو ہم تو ویکلی بلاتے ہیں آپ بزی تیزلی بلانی سکیں اور انشاءاللہ پھر آپ کو زحمت دیں گے اور شکریہ آنے کا اپنا بہت خیال رکھیں اور جو ٹیکنیکس انہوں نے بتائی اس پہ عمل کریں جو ہمارے آئے سپیشل سے انہوں نے جو ٹیکنیکس بتائی یا ان سے آپ رابطہ کرنا چاہیں تو کر سکتے اپنا خیال رکھیں کل میں لیں گے ایک نئے شو کے ساتھ اللہ حافظ